محروف صحافی اور تجزیہ کار سلیم صحافی نے کہا ہے کہ اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ عمران خان کی گالی گلوچ سے بلیک میل ہو کر انہیں گلی سے لگایا تو باقی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ پیغام ملے گا کہ فوج کی تعبیداری اور دوستی کی بجائے گالم گلوچ اور بلیک میلنگ کا طریقہ زیادہ موسر ہے چنانچہ وہ بھی پوری قوت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میدان میں نکلیں گی اور شدت سے گالی گلوچ کریں گی لیکن اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ دباؤ نہ لے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران کی جھوٹی کہانیوں کے جواب میں سچی کہانیاں بیان ہونا شروع ہو جائیں چنانچہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ نے لادلے کو دوبارہ سے لادلہ بنایا تو بھی صورتحال واضح ہو جائے گی اور اگر اس نے ویسے حکومت کا ساتھ دینا شروع کر دیا جیسے عمران خان کا دیتی رہی تو پھر پی ٹی آئی یقیناً بکھر جائے گی دونوں صورتوں میں ملکی منظرنامہ واضح ہو جائے گا اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ سابق صدر عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن مفت میں تیس مار خان بن رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ہم نے گرا دی امریکی سازش کا بیانیاں بھی بکواس ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں فوجی اسٹیبلشمنٹ لائی تھی اور اسی نے اسے گھر بھی جانے دیا اپنی ساکھ داؤ پر لگا کر اسٹیبلشمنٹ نے عمران کی پارٹی بنوائی اس سے دھرنے کروائے انہیں عدالتوں الیکشن کمیشن اور نیپ سے بچایا اس کے باوجود عمران مرکز اور پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکتے تھے لہٰذا باپ پارٹی قاف لیگ اور ایمکی ایم کے بازو مروڑ کر ان کے ساتھ اتحاد بالجبر پر مجبور کرایا گیا اس کے بعد بھی عمران حکومت چل نہیں پا رہی تھی اب تو موصوف نے خود اعتراف کا لیا ہے کہ بین پارلیمنٹ سے کوئی بل پاس کروانا ہوتا یا اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا تو مجھے ایجنسیوں کی مدد لینا پڑتی تھی سلیم صافی کہتے ہیں کہ ایسے میں تنگاکر فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران حکومت کو فراہم کردہ غیر قانونی اور غیر آئینی سپورٹ سے دست کشی اختیار کر لی چنانچہ عمران حکومت دھرام سے گر گئی کپتان حکومت گرنے کے بعد اپوزیشن کے پاس دو راستے تھے ایک یہ کہ وہ اسمبلی تحلیل کر کے فوری انتخابات کی طرف آتی اور دوسر سہیے کہ وہ مرکز اور پنجاب میں اپنی حکومت بناتی تب یہ رائے بنی کہ اسے فوری الیکشن میں جانے کے وجہے اپنی ہی تاجی حکومت بنانی چاہیے عاصف علی زردانی نے اس کے لیے مختلف دلائل تراشے لیکن حقیقت یہ ہے کہ فوری انتخابات سے پیپلز پارٹی گھبراتی ہے وہ سوچتی ہے کہ مرکز اور پنجاب تو دور کی بات اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر سن بھی انہیں مشکل سے واپس ملے گا اسی طرح انہوں نے پرویز الائی کو ساتھ ملا کر پنجاب میں بھی بلواسطہ اپنی حکومت بنانے کا منصوبہ بنایا تھا جو آخری وقت میں خراب ہوا مگر تین بڑی جماعتوں نے حوی سے اقتدار میں نہایت غلط فیصلے کیے اور اپنے عمل سے یہ سبق دیا کہ پچھلے پانچ سال کی عمار سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے سلیم صافی کہتے ہیں کہ ان تین بڑی جماعتوں نے آپس میں وزارتوں کی بندر مارٹ شروع کر دی تمام اہم منصوبہ مرون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے لے لیے مولانا پی ڈی ایم کے صدر تھے اور اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا کر زرداری کے ساتھ بیٹھ کر حکومت سازی کرتے لیکن جب سے حکومت ملی ہے تب سے مولانا نے پی ڈی ایم کا کوئی اجلاس نہیں بلایا انہوں نے آفتاب شیرپاو کو جائز حصہ دلوایا نہ محمود خان جگزئی کو نہ ہی اختر منگل وغیرہ کو دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اپنے لیے تو سب کچھ حاصل کر لیا لیکن اے این پی جو اس کی خاطر پی ڈی ایم سے نکلی تھی اس سے کوئی اہم وزارت تو کیا پختون خواہ کی گورنشپ بھی نہ دلوا سکے ادھر عمران خان نے امریکی سازش کا ایک بیانیاں گھڑ لیا اور اس ڈھول کو اس قدر پیٹا کہ عام آدمی اس پر یقین کرنے لگا سلیم صافی کہتے ہیں کہ دوسری طرف افسوس کی بات یہ ہے کہ شہواز حکومت کے پاس کوئی بیانیاں نہیں بیانیاں بنانا تو دور کی بات حکومت ملنے کے بعد سے کبھی یہ لوگ آپس میں بیٹے ہی نہیں تمام اتحادی جماعتوں کی سرگرمیوں کا مرکز و مہور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ منصب سمیٹنا ہے تین ماہ ہو گئے لیکن خیبر پختون خواہ بلوچستان سندھ اور گلگر بلتستان کے گورنر اوپر اتفاق نہ ہو سکا پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اپنی اپنی مرضی کا چیئرمن نیب لگوانا چاہتی ہیں دوسری جانب فرہ خان بشرا بی بی مانی کا خاندان اور کئی وزرہ کے خلاف کرپشن فائلوں کے امبار لگے ہیں توشہ خانے کے کیس تیار ہے لیکن نیب کا چیئرمن نہ ہونے کی وجہ سے حکومت آج تک ان کے خلاف کیسز دائر نہ کرا سکی وجہ اس کی یہ ہے کہ اتحادی حکومت پی ٹی آئی کے خلاف کیسز بنانے سے زیادہ اپنے کیسز ختم کرانا ہے عمران خان جھوٹ پر مبنی امریکی سازش کا چورن بیچ گئے لیکن حکومت سچ کو بھی کیش نہ کرا سکی عمران خان اپنی سیاست سازشی تھیوری کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور حکومت ناقص میڈیا اسٹرٹیجی کی وجہ سے قوم کو یہ سمجھانے میں بھی ناکام ہے کہ عمران خان نے معیشت کس حال میں چھوڑی تھی اور اسے آئی ایم ایف کے کہنے پر مشکل فیصلے کیوں کرنے پڑے اسی لیے زمنی الیکشن میں عمران کی ناقص معاشی پالیسیوں کا ملبا اس پر آن گرا سلیم صافی کہتے ہیں کہ ویسے بھی اس حکومت میں قوت فیصلے کے فقدان کا یہ عالم ہے کہ یہ آج تک قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی ممران کے استیفے منظور نہیں کرا سکی جہاں تک زمنی الیکشن میں شکست کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے فیصلے کا لوگوں نے برا منایا کیونکہ باپ پہلے ہی وزیر اعظم من چکا تھا لیکن زمنی انتخابات کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اتحادی قیادت اور وزیروں کی گردنوں میں جو سریعہ آگیا تھا وہ کسی حد تک نکل گیا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب فوجی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پوش کرنا پڑے گا وہ یا تو عمران خان کو دوبارہ گلے لگا لے گی یا پھر جواب دینے پر آ جائے گی نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا